ایک انہونا سا واقع ہے تھوڑا سا اس کو ریپورٹ کرنے سے پہلے سوچا گریز کریں لیکن دو واقعات ہو گئے ایک مدرسے میں جہاں وہ عزیز صاحب گرفتار ہیں جرم ان کا بڑا سخت ہے کہ ایک بچے سے زیادتی کی اسلامیک یونیورسٹی کے ہاؤسٹل کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے میں آپ ہی کی زبانی جانا چاہوں گا تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو کیا ہوا یہ جو ہے ملک صاحب this is really unfortunate بہت ہی وہ ہے یعنی افسوسناک واقعہ ہے لیکن آج کل یعنی سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر لوگ اس طرح فرینڈشپس جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ جو وکٹم ہے ہی لینڈڈ ان دی یونیورسٹی ہاؤسٹل اور دو اس کے فرینڈز جو تھے وہ ہاؤسٹل میں یہ وہاں پہ تھے پہلے سے کلیم یہ یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک ہی سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو جو یونیورسٹی کی طرف سے لیپس ہوا تھا وہ صرف اتنا یہ لیپس ہوا تھا یہ جو دونوں لڑکے جو جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ دونوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یہ دونوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یہ تقریباً چوبیس پچیس چوبیس پچیس اس ایج کے ہیں اور جس بچے سے زیادتی ہوئی ہے اس کی ایج کیا ہے وہ بھی تقریباً یہی بیس اکیس بائیس اسی ایج گروپ کا ہے بیس اکیس سال کے لڑکے سے چوبیس پچیس سال والا لڑکا زیادتی کر رہے ہیں یہ قوم لوت کی مثال ہماری اسلامی انیورسٹی کے اندر کیسے پیدا ہوئی سر میں معذرت چاہتا ہوں بہت تقریب یہی چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بھی شاکنگ ہے اور افسوسناک بھی ہے لیکن اس چیز کا فائدہ انہوں نے اس طرح یہ اٹھایا ہے کہ آج کل یہ کوویٹ کی وجہ سے چونکہ سٹوڈنٹس اگزیم کے لیے ایک ساتھ وہ سارے کے سارے وہ آگئے تو یہ لڑکا جو باہر سے یہ سم ہاؤ ہی لینڈڈ ان دی ہافٹل اور اس کمرے تک وہ پہنچ گیا اور ان کی آپس میں وہ جو تھی وہ تھی اور یہ انفارچنٹس جو واقعہ ہے یہ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا کر لیتے ہیں کہ یونیورسٹی ہائٹ کر رہی یونیورسٹی کوئی چیز ہائٹ نہیں کر رہی یونیورسٹی نے فوراں جب سٹوڈنٹ جب اس وکٹم نے دو لڑکوں کو آئیڈنٹی فائی کیا اسی وقت ان لڑکوں کے اوپر جو ڈسپلن کمیٹی ہے سٹوڈن ڈسپلن کمیٹی بٹھائی گئی انہوں نے ان کو جو ہے ارسٹیکیٹ کر لیا جو آر ایچ تی وارڈن تھا جس کی یہ رسپانسیبیلٹی بنتی تھی کہ یہ کمرہ کیسے اس چیز کے لیے وہ یوز ہوا دکٹر یاسین اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر وہ یہ بیس اکیس سال والے لڑکے کو وہاں بلا کر زیادتی کر سکتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اور بھی ایسی حرکات کی ہوں گی اس بات سے کوئی وہ جو ہے وہ چونکہ انفورٹنٹلی یو نیور کم ٹو نو آباؤڈ سچ انسیڈنس کہ جب یہ آپس میں تیع آپس میں کر لیتے ہیں تو اس طرح کی وہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن یونیورسٹی نے اپنے طور پر جو بھی ممکنہ سٹیپس تھے لیکن ایک میرا سوال ہے ڈاکٹ صاحب آپ سے آپ کو ڈاکٹر یاسین زی صاحب کو ایز ریکٹر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی فریق بنتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کر کیس پرسو کرنا چاہیے اس وکٹم کے اوپر نہیں جونا چاہیے ہم نے کر لیا ہے فرسٹ انفورمیشن ریپورٹ پولیس کو دی گئی ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے حوالے سے لیکن وہ دوسرا جو ہے وہ ان رائٹنگ اس نے ڈاکٹر کو یہ ان رائٹنگ دے دیا کہ میں پرسو نہیں کرنا چاہتا آپ لوگ ون فائیو کو یہاں پہ نہ بلائیے نہ میرے ان دوستوں کے اگینسٹ آپ لوگ کوئی ایکشن دیجئے لیکن چونکہ وہ ہمارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے تو ہماری یہ رسپونسبلیٹی بنتی تھی کہ ہم ایکشن لے لیں تو اس آر ایچ تی یا وارڈن کو ٹرمنیٹ کرنا سیکیورٹی جو پرسنیل ہیں ان سیکیورٹی پرسنیل کو سب کو سسپینڈ کرنا جن کی ڈیوٹی اس ہوسٹل کے اوپر لگی تھی کہ یہ بچہ انٹر کیسے ہو گیا ایک بات بتائیے گا مدرسوں کے اوپر یہ شکایات پہلے بھی آئی تھی یہ تو اسلامیگ انیورسٹی کا واقعہ ہے لہور میں وہ جو عزیز صاحب گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے مدرسے کے بچے سے یہ زیادتی کر دی اسلام میں یہ اسلامیگ تھاٹ پروسس کے متسادم ہے یہ چیز بلکل وہ لوگ جو ٹارچ بیرے رہے ہیں جنہوں نے پرچم اٹھایا ہوئے علم بردار اسلام کے وہ یہ کر رہے ہیں تو پھر اوپر تصلاح کا بورٹ بھی زیادہ ہے میں نے جہاں یہ دوسری سٹیپس یونیورسٹی اڈمنسٹریشن نے اٹھائے وہاں پر میں نے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ امرجنٹ میٹنگ جو ہے وہ کال کی ہے انشاءاللہ فرائیڈے کی آفٹنون کو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے ہم وہ کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ہماری کیا رسپانسیبیلٹیز اور بنتی ہیں آفٹی باکس ان کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے کہ ان سٹوڈنٹس کو ہم کس کس طرح سے انوالو کر لیں کہ وہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف مزید جائیں ڈاکٹر معظوم یاسید دریس میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمارے پاس جو پالیٹیشن الیکٹڈ پارلیمنٹیزینز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ بوجھ یہ ہے کہ یہ جو بائیس تائیس کروڑ لوگ ہیں ان دو تین سو لوگوں کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالتے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں گے ایسی پالیسیز وضع کریں گے جہاں ان کے بچوں کا پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ہو یا ان کی جان و مال کی عزت ہو وہ ان کو تحفظ یقینی بنانا ہو تو یہ رول ادا کریں گے